ان کے لب رنگی کی نیتھا برے تھی کے جس نے اقیقے کے تعلق سے ایک سوال ہے ندہ وارسیہ کا معلوم کرتی ہیں کہ کیا قربانی کے جانور میں اقیقے کا حصہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اور اس سوال کے پارے میں بہت سارے لوگوں کو کنفیوزن بھی رہتی ہے الگ الگ طریقے کی اس میں باتیں ہوتی ہیں خاص طور سے اقیقے کو لے کر اگر بات کریں تو پہلے تو یہ کہ بعض لوگ اس کو حقیقہ بولتے ہیں یعنی حقیقہ یہ لفظ نہیں ہے اقیقہ لفظ ہے این کے ساتھ این بڑا قاف دونوں مرتبہ چھوٹا ہے آخر میں این اقیقہ جس کو لوگ عام زبان میں حقیقہ بولتے ہیں وہ تو اقیقہ جو ہے وہ سنت ہے یعنی بچے کی پیدائش سے ساتھویں دن کرنا یہ سنت ہے سنت مستحبہ ہے اور آئند اگر جس کا حقیقہ نہیں ہوا وہ ان فیوچر اگر خود کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اس میں کوئی یعنی رکاوٹ والی بات نہیں ہے اگر اس پر انتظام ہے تو وہ کر سکتا ہے ٹھیک اسی طرح اگر پیدا ہوئے بیس بائیس سال پچیس سال ہو گئے پچاس سال ہو گئے اب یہ اقیقہ کرنا چاہے تو اس کے لئے آسان یہ ہے کہ جس دن یہ پیدا ہوا تو اس سے ایک دن پہلے کر لے اقیقہ تو یہ اس کے لئے ساتھ و دن ہوگا مثال کے طور پر اگر کوئی اتوار کے دن پیدا ہوا اور بچپن میں اس کا حقیقہ نہیں ہوا تو وہ ان فیوچر جب بھی اقیقہ کرے گا مستقبل میں وہ اگر اتوار کو پیدا ہوا تو تو ہفتے کے دن کر لے ٹھیک اسی طرح اس میں کنفیوزن اور بھی ہوتی ہے یعنی بکروں کا جوڑے کے تعلق سے کہ لڑکے میں دو بکرے ہوں گے لڑکی کے اندر بکری ہوگی اور یہ ضروری ہوگا اس کے بغیر حقیقہ نہیں ہو پائے گا کچھ لوگوں میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے یہ جو پروسس بتایا جاتا ہے حدیث افاق کے اندر کے لڑکے کے لیے دو بکرے افضل ہیں یا لڑکی کے لیے اتنی بکریاں تو اس کا مطلب یہ لازم اور واجب والی چیز نہیں ہوتی کہ ہر صورت میں اسی پر حقیقہ ہوگا اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا اگر کوئی شخص اس کے اپوزٹ بھی کرتا ہے یعنی لڑکے کے لیے بکریاں کر لے اور لڑکی کے لیے بکریاں کر لے تو اقیقہ اس صورت میں بھی ادا ہو جائے گا اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا ٹھیک اسی طریقے سے اگر کوئی شخص دو کی تعداد یا قوت نہیں رکھتا ہے اگر وہ لڑکے کے لیے ایک ہی بکرہ کر لے تو اس صورت میں بھی اقیقہ ہو جائے گا یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی بڑے جانور میں حصہ لے لے اور وہ لڑکے کے لیے ایک ہی حصہ لے اور لڑکی کے لیے بھی ایک ہی حصہ لے تو ان صورتوں میں بھی اقیقہ ہو جائے گا مگر یہ کہ بہتر اور افضل صورت وہی ہے جو بتائی گئی یعنی دو بکرے اور دو حصے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ بعض لوگ اس کو لازم سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے اقیقہ آدھا نہیں ہوگا اگر ایک ہی حصہ لے لیا یا ایک بکرہ زباکرہ اور قربانی کے تعلق سے بھی یہ کنفیوزن ہوتی ہے تو اگر کوئی جانور بڑا جانور کس شاید کی قربانی کے لیے تو اس کے اندر اگر اقیقے کا حصہ بھی ڈالنا چاہے تو اس کے اس میں اقیقے کا حصہ بھی ہو سکتا ہے اس سے قربانی کی جانور پر کوئی فرق نہیں آئے گا نا اس شخص کی قربانی پر کوئی فرق آئے گا اب جیسے مثال کے طور پر کسی نے جو ہے وہ بہنس کا انتظام کیا اور اس کے اندر اس نے اپنے گھر میں تین حصے قربانی کی رکھے یعنی اپنے رکھے اپنے والد کا رکھا یا اپنی بیوی کا رکھا تین حصے اب اس میں چار حصے جو بحث میں بچے ہیں یہ چاہتا ہے کہ اس کے دو بچے ہیں تو دونوں کا اقیقہ کر دے تو دونوں کے نام کے دو دو حصے کر سکتا ہے تو اس میں قربانی اور اقیقہ دونوں بھی مکس ہو سکتے ہیں ایک جانور میں اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے چار بچے ہیں اور ایک ایک بچے کا حصہ کرنا چاہتا ہے وہ چاروں ہی لڑکے ہیں تو یہ بڑے جانور میں چار حصے حقیقی بھی کر سکتا ہے اور تین حصے قربانی کی کر سکتا ہے الگرز یہ کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو حصے ایک ہو یا دو ہو ہر صورت میں حقیقہ ادا ہو جائے گا مگر یہ کہ جس پر قوت ہو بکرے کی تو وہ اسی کے بہتر یعنی اللہ تعالی کی راہ میں بہتر سے بہتر چیز سرگا کرنی چاہیے اس نیت سے وہ بہتر یہی ہے کہ جتنا اس پر انتظام ہو کرے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی میں انتظام تو ہے کہ وہ حصہ قربانی کی جانور میں حقیقہ کر سکتا ہے مگر اس نے اپنے ذہن میں یہ چیز بھی ٹھال رکھی ہے کہ بکرے ہی پر حقیقہ ہوگا اور ایک نہیں دو پر حقیقہ ہوگا لہٰذا وہ اسی صورت میں کرزہ لیتا ہے یا کہیں دوسرے ذرائع سے کسی کہا کہ ہاتھ پیلاتا ہے تو یہ سب صورتوں کی اجازت نہیں ہوتی ہے یعنی شریعت نے کسی پر اتنا پریشر نہیں ڈالا ہوتا جو آدمی خود اپنے جان پر بوجھ ڈال دیتا ہے کہ یہ چیز ضروری ہے لہذا کرزہ لیتا ہے ادھار کرتا ہے سمان بیستا ہے تو یہ سی چیز نہیں کرنی چاہیے تو دونوں صورتوں میں قربانی کے اندر حقیقہ کا حصہ بھی شامل ہو سکتا ہے اسی طرح اگر کسی کے حقیقہ نہیں ہوا تو وہ شخص بھی قربانی کر سکتا ہے لوگوں میں یہ بھی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ شخص قربانی نہیں کر سکتا ہے جس کا حقیقہ نہیں ہوا یعنی پہلے حقیقہ کرنا پڑے گا بعد میں قربانی کرانی پڑے گی قربانی ادا ہی نہیں ہوں گی جب تک کسی نے اپنا حقیقہ نہیں کروایا تو یہ بھی کم علمی کی باتیں ہیں قربانی کا اور حقیقہ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو صاحب مال پر فرض ہوتی ہے اور حقیقہ کسی پر بھی فرض نہیں ہوتا مطلقا یہ تو سنت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے خوشی سے کرتا ہے تو اس کا مستحب بتا دیے گئے ہیں کہ لڑکے کے لیے اتنے بکرے ہیں لڑکی کے لیے بکری اگر کوئی اس کے خلاب بھی کرے ہیں لڑکے کے لیے بکری کرے ہیں تو وہ بھی کوئی حرض نہیں ہے اور حصے لینا چاہے تو جانور میں حصے بھی لے سکتے ہیں یہ سب چیزیں شریعت کی مستحب چیزیں ہیں اس پر عمل کرنا بہتر ہے کار سواب ہے مگر اس کو خود پر واجب ٹھیرا لینا یہ غلط ہے مگر اس کو خود پر واجب ٹھیرا لینا چاہے ہیں مگر اس کو خود پر واجب ٹھیرا لینا چاہے ہیں موسیقی